اسلام علیکم ویورز آج جو میں آپ کے ساتھ ریسپی شیئر کرنے جارہی ہوں وہ ہے گولہ کباب کی آدھا کلو کے قریب میں نے ایک کیمہ لے لیا تھا جس کو میں نے اوٹ لیا تھا واش کر کی کیمہ کو اچھی طرح پھر اس میں میں نے ایک ٹیبل سپون ہونہ کٹا زیرہ ایک ٹیبل سپون ہونہ کٹا ثابت گول دھنیا اس میں ون تی سپون گرم مسالہ ون این ہاف ٹی سپون لالپی سی میرج ون تی سپون اس میں میں نے کٹی میرج ڈالی ہے ون ٹیبل سپون اس میں میں نے لسن ادرک کا پیسٹ ایٹ کیا ہے ون ٹی سپون اس میں میں نے نمک ایٹ کیا ہے وہ آپ اپنے ٹیسٹ کے قارنگ کم یا زیادہ کر سکتے ہیں چار ٹیبل سپون یہ بیسن ہے جس کو میں نے فرائی کر لیا ہے اس کو پین میں ڈال کے ہلکا سا اس کو بھون لیا تھا میں نے ویسی اس میں کچھ ایڈ نہیں کیا پین میں ڈال کے اس کو بھوننا ہے دو مینٹ جیسی خوشبو آنے لگی اس کو میں نے اتار کے پلیٹ میں نکال لیا یہ بھی میں اسی میں ایڈ کر دوں گی کیمے میں ان سب چیزوں کو اچھے سے مکس کر لیں گے جو جو چیزیں میں نے اس میں ایڈ کی ہیں اس میں پیسی میرچ کٹی میرچ گرم مسالہ ون ٹی سپون چاٹ مسالہ ون ٹیبل سپون زیرہ ون ٹیبل سپون بھونہ کٹا زیرہ اور بھونہ کٹا گول دھنیا جو ہوتا ہے ان دونوں کو میں نے بھون لیا اور پھر ون ٹیبل سپون دھنیا کا کٹے وے ثابت گول دھنیا اور ون ٹیبل سپون زیرہ اس میں میں نے ایڈ کیا ہے چار ٹیبل سپون بیسن ہے ایک ٹیبل سپون اس میں لسن ادرک کا پیسٹ ہے میں اس کو اچھے سے مکس کر لوں گی یہ دیکھیں میں نے جتنے بھی اس میں سپائسیز ایٹ کیے تھے وہ میں نے ان کو اچھے سے مکس کر لیا ہے اب میں اپنے ہاتھوں پر تھوڑا سا اوائل لگاؤں گی اور ان کو گولا کباب کی شیپ دے دوں گی سارے مسائلیں مکس ہو گیا آپ ٹیسٹ کے مطابق اپنے مسائلیں کم یا زیادہ کر سکتے ہیں ہلکا سا میں اپنے ہاتھوں کو اوائل لگاؤں گی اس طرح اور اب تھوڑا سا اس طرح میں اپنے ہاتھ سے شیپ دیا گولا کباب کی آپ جو مرضی شیپ دے سکتے ہیں اسی طرح میں باقی سارے کباب ریڈی کر لوں پھر آپ کو دکھاتے میں نے گولا کباب کو مکس کر کے اس کو شیپ دے دی ہے اب میں اس کو آئل گرم کر کے اس میں ڈیپ پرائی کروں گی ان سب کو آئل جو ہے پرائی پین میں ڈال دی ہے گرم ہو گیا آئل اب میں اس میں گولا کباب ڈالوں گی ان کو اچھے سے پرائی کروں گی ڈالتی ہے ایک دون چمچ نہیں چلانا ہے پہلے ڈال کے ایک منٹ کے لیے چھوڑ دیں ایک سائیڈ اچھے سے براؤن ہو جائے اس کی کلر آجے پھر اس کے بعد ہم کو ٹرن کریں گی یہ رکھیں پرائی ہو رہے ہیں ابھی ایک منٹ تک میں ان کو ایسی ہی پرائی پین میں چھوڑ دوں گی بلکل نہیں لاؤنجی ٹچ کروں گی آئی ہوتے ایک منٹ ہو گیا اب میںน کی سائیڈ رہن کروں گی ایسا ہمارے میں اس کے ساتھ کرنے کے ساتھ کرنے کے ساتھ کرنے کے ساتھ کریں اس کے ساتھ کرنے کے ساتھ کرنے کے ساتھ کرنے کے ساتھ کریں ملچنے کے ساتھ کرنے کے ساتھ کریں ہمارے میں ساتھ کریں کھل خوال مش sinks اس کے ساتھ کرنے کے ساتھ کریں اور میں نے اس میں لمک اکا ایڈ کیا ہے چلیں سٹارٹ کرتے ہیں اوائل میں ہماری پیاز ہے وہ فرائی ہو رہی ہے سلکی سی لائٹ فرائے ہو جائے گی لائٹ براؤن ہو جائے گی تو پھر ہم اس میں لسن اور ثابت کھڑے مسالے ایڈ کر دیں گے کھڑکا سا مسالہ فرائی ہوا ہے یہ اوائل جو ہماری پیاز اس کو ہمیں ڈاگ پاؤنی بلکل لائٹ صرف کا کلک چینج ہویا تو اس میں میں نے حریم اچھے لسن ادراک کا پیسٹ ایڈ کر دی ہے ساتھ ہی کھڑے مسالے کی ایڈ کر کے ایک میٹن کو بھونیں گی اس میں کمارٹر اور باقی سر مسالے ایڈ کر دیں گے یہاں ہمیں کمارٹر اور سارے مسالے سپائسز جو آپ کو بتایا تو اس میں ایڈ کر دی اب اچھے مسالے ہی بنائی کریں گے مسالے کی بنائی کرتے ہوئے ہمیں پانچ میٹ ہو گئے ابھی پانچ میٹ اور ملیم پیس کے اچھے سے بنائی کریں گے اوائل اوپر آجے اس نے اسے سمے پانچ کی بنائی کریں گے میں ہر کباب پانی اٹھ کریںаюсь ، پانی آئd راکے ، سکر دیں میرے ایک لکھ پانی چامتے ہیں یہ میں نے امیاد پانی کرپا پانی پانی Crew میں ایک لکھ پانی دیا candes پانی Doo is جیسے پانی میں مبال آتا ہے ہم اس میں بولا کباب ایٹ کر دیں گے پانی میں مبال آ گیا ہم اس میں بولا کباب ایٹ کر دیں گے میرے جو ہیں پورٹین گولا کباب بنے تھے جس میں میں سیون ایٹ کر دوں گے اور سیون میں کنٹینر میں ڈال کے فریزر میں رکھ دوں گے ایک دو دن بعد پھر بنا رہیں گے ہمیں بیس منٹ کے لیے اس کو ہلکی آنچ پہ دم وڑی آنچ پہ رکھ دوں گے بیس منٹ بعد دیکھیں گے یہ گولا کباب بن کے ریڈی ہو چکے ہیں یہاں پہ تھوڑا سا گرم مسارہ ڈالیں گے ہاف ٹی سپون کے خریف ایک منٹ کے لیے اس کو اور پکائیں گے دم سے اور پھر چولے بن کر دیں گے یہ گولا کباب بن کے ریڈی ہو چکے ہیں چولے سے اتار لیا میں نے کوئلا گرم ہونے کے لیے رکھا ہے جیسی کوئلا گرم ہو جائے گا تو کوئلے کی دھونی دیں گے اس میں یہ دیکھیں گولا کباب کے اندر روٹی کا چھوٹا سا ٹکڑا رکھ دیا کوئلا میں نے گرم ہونے رکھ دیا تھا وہ تیز گرم ہو چکے ہیں اب وہ کوئلا اٹھا کے اس روٹی کے ٹکڑے کے اوپر رکھوں گے کوئلا گرم ہو گیا اس کو پر تھوڑا سا آئل ڈالیں گے یہ دیکھیں اس کو ڈھک دیں گے چلیں دس منٹ بعد اس کی فائنل لوک آئے گی یہ دیکھیں بیورز مزیدار سا سموکی گولا کباب ریڈی ہے اگر آپ کو میری ریسلی پسند آئی ہو تو کائن میں میرے چینل کو لائک شیئر اور سبکرائب ضرور کیجئے گا اللہ پیس واقعی بے تستخدم موسیقی